اسلام علیکم فرینڈ آج ہم آگئے ہیں لیسن نمبر ون کے تھرڈ پارٹ پر تو ہم اس کا تھرڈ پیراگراف پڑھنے لگی ہیں لیسن نمبر ون طورنس آف در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ون در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونٹو تائف ٹو پریچ اسلام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لئے تائف پہنچے در پیپل دیر تھریو سٹونز ایڈ ہیم وہاں کے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے حضرت جب رائیل علیہ وآلہ وسلم آس در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم on the queen of trial trial mean as my حضرت جب رائیل علیہ وآلہ وسلم نے ازبائش کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم speak کہیں if you so wish اگر آپ چاہیں I will destroy them میں انہیں برباد کر دوں گا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا O gorgeous and merciful اللہ O rahim wa karim Allah show them the right path for they do not know what they are doing O rahim wa karim اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا کیونکہ منہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرنے ہیں they do not recognize me وہ مجھے نہیں پہچانتے they do not know I am محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the رسول of Allah وہ نہیں جانتے they do not know وہ نہیں جانتے I am محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم The رسول of Allah میں محمد ہوں اور اللہ کا رسول ہوں Make it know to them that I am their great welfisher انہیں یہ جانے والا بنا کہ میں ان کا بہتر خیر خواہ ہوں We should follow the teaching of our رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریمات پر عمل کرنا چاہئے We learn from his life how much tolerance he practiced We should learn from his life how much tolerance he practiced We should learn from his life fourth paragraph The رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed great tallness throughout his life رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت بردباری کو اپنایا He حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even prayed for his animal یہاں تک کہ حتی کہ اپنے دشمنوں کے لئے بھی دعا کرتے تھے and for those who trouble him ان کے لئے بھی جو انہیں نقصان پہنچاتے تھے fourth paragraph in his last address address means ان کے آخری خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا revenge بدلہ for bloodshed bloodshed خون بہا as was the custom in the day of ignored جہالت کے دنوں میں before اسلام اسلام سے پہلے is forbidden ممنوع قرار دیا ہے revenge مطلب خون بہاں کا بدلہ جہالت کے دنوں میں revenge تا جہالت کے دنوں میں یہ ممنوع قرار دیا ہے i forgive i forgive i forgive those who murder my cousin میں ان کے معاف کرتا ہوں جنہوں نے میری قزن میری قزن ابن رابیہ کا خون کیا مطلب قتل کیا ان کو حضرت انس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ انہو سین حضرت انس بن ملک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا i served the رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم of allah for ten years i انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی دس سال خدمت کی served خدمت by allah خدا کی قسم he never objected to anything i said میں نے کہا or did کی با اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میری کی ہوئی یا کہی ہوئی چیز پر کبھی اطراز نہیں کیا last paragraph پڑھیں we as muslim should follow the noble example of the tolerance of the رسول ہمیں مسلمان ہونے کے ناتے اپنے رسول کی اندہ بردباری پر عمل کرنا چاہیے that deterioration and conflict prevalence in the society is due to lack of tolerance بغار اور مخالفت اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے وہ ہے بردباری کی کمی کی وطہ سے this means can only be cured by following the noble اس کا علاج کرنے کے لئے ہمیں the example set by our beloved حصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کرنے کے لئے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکمات پیروی کرنے چاہیے thank you یہ میں نے ویڈیو آپ کو پوری کر دی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک سبسکرائب شیئر اور فالو کریں thank you